بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد حضرت موسیٰ علیہ السلام آسیہ زوجہ فیرون کی آغوش میں مرخین کا بیان ہے کہ فیرون کے ایک صرف لڑکی تھی جس کا نام انسا تھا وہ برس میں مبتلا تھی فیرون اس کے علاج سے آجز آ چکا تھا آخر میں طبیبوں منجمنوں نے بتایا کہ دریا نیل سے ایک مخلوق برامند ہوگی جو انسان کی صورت میں ہوگی اس کے لاب دن سے اس لڑکی کو شفا ہو سکے گی فیرون نے اس خبر کے مطابق رود نیل میں ایک عظیم شان محل بنوایا اور اسی میں اس امید سے کہ وہ مخلوق رونما ہو جس کے ذریعے میری لڑکی کو شفا ہوگی خود بھی رہتا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی بی بی بھی رہتی تھی جس کا نام آسیہ تھا جس کے شجرہ نسب کے متعلق امام سلبی نے لکھا ہے کہ وہ مزائم بن عبید بن ریان بن ولید کی بیٹی تھی وہ بہترین قسم کی عورت تھی تبری میں ہے کہ وہ بڑی آقلہ اور پارسہ تھی اور خوبصورت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیتا ہوا تابوت جب فیرون کے محل کے دیوار سے ٹکرایا جو درختوں کے گہرے میں واقع تھا تو دختر فیرون کی کنیزوں نے دیکھ لیا جو اس مقصد کے لیے وہاں موجود تھی کہ کوئی انسانی شکل کی مخلوق دریا سے برامند ہو جو دختر فیرون کے مرض کو شفا دے سکے انہوں نے فوراں تابوت کو پکڑ لیا اسے آسیا کے پاس لے گئی آسیا نے جو ہی اسے کھولا ایک ایسا چاند سا بچہ نظر آیا جس کی پیشانی سے نور ساتے تھا آسیا نے اسے تابوت سے برامند کیا دختر فیرون نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لیا بقدرت خدا ان کے دن سے جو لاب نکلا وہ اس کے جسم سے لگا وہ فوراں صحتیاب ہو گئی اب تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی باپ کو خبر دی فرون چلا موسیٰ علیہ السلام آغوش آسیا میں تھے فرون نے جو ہی ان کے چہرے پر نظر کی آسیا سے کہہ دیا کہ مجھے یہ بچہ میرے لئے خطرے کا پیغام معلوم ہوتا ہے فرون نے درباریوں سے بیان کیا برز منجموں نے کہا کہ اسے قتل کر ڈالنا چاہیے امکان قوی ہے کہ یہی بچہ مغرب خداعی ہو فرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا عظم کیا لیکن جناب آسیا کی درخواست اور دختر فرون کی خواہش پر وہ اپنے ارادے سے باز رہا پھر آسیا بنت مظاہم زوجہ فرون نے اس مولود کی پروش کے لئے قریب کی عورتوں کو جو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی انہیں بلایا اور مگر اس مولود نے کسی کے دودھ کو مو نہ لگایا یہ حال دیکھ کر آسیا بہت گھبرائی اور سوچنے لگیں کہ اگر کسی نے کہ کسی کا دودھ نہ پیا تو پھر کیا بنے گا اسی دوران میں کسی نے رائے دی کہ بازار میں اطلاع بھیجی جائے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو طلب کیا جائے یہ جس کے دودھ کو مو لگا دے جس کا دودھ پینے لگے اس کو اس کے لئے رکھ لیا جائے آخر عمل بازار میں اطلاع بھیجی گئی بہت سی عورتیں آ گئیں مگر اس مولود نے کسی کے پستان کو مو نہ لگایا کلسوم جو کہ حضرت موسیٰ کی بہن تھی تابوت کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تھی انہوں نے بڑھ کر آسیا سے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ایک ایسی عورت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں جس کے متعلق مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا آسیا نے کہا جاؤ اور ضرور لاؤ چلاشہ کلسوم دوڑتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس پہنچیں اور ان سے واقعہ بیان کیا انہیں مرا لے کر آسیا کے پاس آئیں آسیا نے بچے کو ان کے آغوش میں دیا انہوں نے اپنا دودھ جو موسیٰ کے موں میں دیا تو انہوں نے پینا شروع کر دیا اور دودھ بھی اس تیزی سے اترا کہ مو سے باہر بہنے لگا یہ دیکھ کر آسیا خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم اس کو دودھ پلایا کرو ہمارے ہی گھر میں قیام کرو اور ہم تم کو پوری عجرت دیں گے انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ میرے بچے پریشان ہوگے آسیا نے کہا پھر میں کیا کروں مجھے تو یہ بچہ اتنا پیارا ہے کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی مادر موسیٰ نے کہا کہ میں بھی مجبور ہوں قیام نہیں کر سکتی بلاخر فیصلہ ہوا کہ مادر موسیٰ ان کو اپنے ہمراہ لے جائیں وہ پوری عجرت بھی لے اور ہفتے میں ایک بار لے کر محل فیرون میں آیا کریں لہٰذا وہ حضرت موسیٰ کو لے کر روانہ ہو گئی موخین کا بیان ہے کہ خدا نے ایک شبانہ یا پھر روایت تین شبانہ روز میں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں سے کے پاس واپس پہنچا دیا ایک روایت میں ہے کہ واقعہ میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اٹھارہ سو سیتیس سال قبل کا ہے ایک روایت میں ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت محل فیرون تک پہنچا تھا وہ دن دوشنبہ کا دن تھا بروایت سلبی ایک دن فیرون نے آسیہ بنت مزہم سے کہا کہ اس بچے کا نام رکھو آسیہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام موسیٰ رکھ دیا ہے کیونکہ یہ پانی اور درخت کے درمیان سے دستیاب ہوا ہے حضرت کا اصل نام موسیٰ رکھا گیا تھا جس کے معنی پانی اور درخت کے ہیں اسی سے موسیٰ علیہ السلام بن گیا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ناظرین میری ویڈیو چھے لگے تو لائک و سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ